ویلکم بیک فیوز آپ دیکھ رہے ہیں سی این بی سی عواز پہ ٹکر کا بدوار ایڈیشن آج بات ہوگی ترپوتی بھالا جی کے لڈو کی آندھ پردیش کے اپ مکہ منتری پاون کلیان کے گصے کی پاون کلیان کے گصے کی وجہ وہی ہے جس پر میں اکثر بات کرتا ہوں اس دیش میں سوڈو سٹیکروریزم میں نے جتنا نقصان کیا ہے اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہوگا ترپوتی مندر میں پرسات کے ساتھ ہوئے آدھرم کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں ویوز اس خبر سے پورا دیش تبد ہے حیران ہے ہر سناتنی کے من میں بہت ویدنا بہت پیڑا ہے آپ کے من میں بھی ہوگی آندھ پردیش کے ڈپٹی سی ایم پاون کلیان نے بھی اپنے من کا دکھ سب کے شاتھ شیئر کیا انہوں نے کہا ترپوتی بالا جی دھام میں جو کچھ ہوا اس سے میں چھلا ہوا محسوس کر رہا ہوں اتنا ہی نہیں انہوں نے گیارہ دن کا پریاشت دیکشہ کا اعلان بھی کر ڈالا اسی کے ساتھ پاون کلیان نے سناتن دھرم رکشہ پورٹ بنانے کی مانگ دکھی جو دیش بھر میں سناتن دھرم کے ماملوں کی نگرانی کر سکے لیکن پاون کلیان کی سناتن دھرم میں آستہ سوڈو سٹیکلل لابی کو قطعی پسند نے آئی اس لابی کے فلمی صدس سے پرکاش راج نے کہا کہ پاون کلیان اس مدے پر آشنکائیں پھیلا رہے ہیں وہ اسے جانبوچ کر ایک نیشنل لیول تک اچھار رہے ہیں پرکاش راج نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دیش میں پاون کلیان کی دلی والے دوستوں کی وجہ سے پہلے ہی کافی سامپردیکٹہ فیڑی ہوئی ہے یعنی موڈی کی وجہ سے اب سوچئے ترپوتی کے پرسات میں جانوروں کی چربی ملائی جائے لیکن اس پر ایک سناتنی اپنی پیڑا ویکت نہیں کر سکتا اپنا دکھ ویکت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اگر ایسا کرے گا تو اس پر کومیر ہونے کا ٹھپا لگا دیں گے یہ لوگ لیکن یہ مدہ سامپردائی کیسے ہوا میں پوچھتا ہوں اس مدہ پر تو صرف ہندو دھرم کی بات ہو رہی ہے کسی اور دھرم کا تو کوئی ذکر تک نہیں ہے لیکن الٹرا لیفٹ لوبیز دیش کی نے پروپگنڈا پھیلانا شروع کر دیا ہے حالا کی پوان کلیان نے پرکاش راج اور ان جیسے بے حد ان جیسے لوگوں کو بے حد کڑے شبدوں میں سچیت کر دیا انہوں نے سافکا کی سیکھولینیزم ونوے نہیں ہو سکتا سنیے ذرا لڈڈو is a sensitive issue don't you ever say that don't don't you ever try dare to say that please مشہور ایکٹر ہے کارت تامل ایکٹر ہے کارتھی انہوں نے یہ کارکرم میں لڈڈو کا مزا کھڑایا indirectly لیکن پوان کلیان کی اس شتابنی کا اثر یہ ہوا کہ کارتھی نے ان سے شوشل میڈیا پلیٹفورم ایکسپر مافی تک مانگی خبر کا نیچوڑ یہ ہے کہ اگر ایک سناتنی اپنے دھرم کی چنتہ کرے تو وہ سامپردائک ہو جاتا ہے لیکن یہ آروپ لگانے والے تب چپ ہو جاتے ہیں جب لاکھوں لوگوں کی بیڑ سر تن سے جدہ نارے لگاتی ہے نوپور شرما کا incident آپ کو یاد ہی ہوگا ادھرپور میں جو ہوا آپ کو یاد ہی ہوگا لیکن وہ تمام چیزیں سیکولر ہے لیکن ترپتوی کے لڈو میں گائی کی چر بھی مل جائے تو وہ ان لوگوں کے لئے کومنل ہو جاتی ہے اور میں کئی بار کہتا ہوں اس دیش کو سیکولرزم ایک دن لڈو آئے گا لیکن پھر بھی کوئی کچھ نہیں بولتا تو فلال ٹکر کے آج کی ایڈیشن میں اتنا ہی ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت بہت شکریہ سٹوڈیو میں آنے کے لئے نمسکار تو فلال ٹکر میں اتنا ہی دھنیواد